اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اللہ وبرکاتہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مال ادھار دیا جاتا ہے تو جب وہ مال کسی کو دیا ادھار مثال کے طور پر میں ہوں میں نے کسی کو مال ادھار دیا ہے یا پیسے ادھار دیا ہے تو اگر یہ پیسہ جو میں نے ادھار دیا ہے تو اگر اس پر سال گزر جائے یعنی پورا سال بھر گزر جائے تو اس پر زکاة واجب ہو جاتی ہے لیکن اس کا آداء کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آ جائے زکاة تو واجب ہو جائے گی لیکن ادا کرنا یہ واجب نہیں ہوگی کب واجب ہوگی ادا کرنا کہ جو مال ہم نے کسی کو ادھار دیا ہے تو اگر کم سے کم اس مال کا پانچمہ حصہ اس مال کا کیا ہے پانچمہ حصہ ہمارے پاس آ جائے جیسے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اب ساڑھے باون تولہ چاندی کا پانچمہ حصہ اگر ہم دیکھیں گے تو ساڑھے دس تولہ بنتا ہے تو ساڑھے دس تولہ چاندی کی مقدار یا چاندی کے برابر اگر ہمارے پاس پانچمہ آ جاتا ہے تو اب اس صورت میں چالیسوں حصہ زکاة کا ادا کرنا واجب ہوگا یعنی جتنا مال ہم نے ادا دیا ہے تو اگر مال کے نصاب جتنے میں ہوا کرتا ہے وہ انسان تو اگر اس مال کے نصاب ہونے کے بعد جو ہم نے ادھار دیا ہے ہمارے پاس تو پانچمہ نہیں ہے تو زکاة تو ہم پر واجب ہے لیکن اب ہم ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو اگر دسویں حصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کیا ہے اس صورت میں زکاة ادا کرنی پڑے گی تو اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب سے ہم نے پیسہ دیا تھا مثال کے طور پر آج ہم نے پیسہ دیا ہے اور پانچ سال کے بعد ہم پر کیا ہے وہ شخص کیا ہے ہم کو پیسہ دیا تو یہ جو پانچ سال گزرا ہے نا زکاة تو واجب تھی تو یہ گزرے ہوئے سال کا بھی حساب کر کے زکاة ادا کرنی ہوگی اور اگر کوئی پیسہ ڈوب جاتا ہے یا پیسہ نہیں آتا ہے ہمارے پاس تو پھر اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی ایسے ہی حضور علیہ حضرت علیہ رحمت و عزبان نے فتح و رزویہ کی چوتھی جل میں ذکر فرمایا ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی کو ادھار پیسہ دیا تو اس ادھار پیسے پر بھی زکاة واجب ہوگی لیکن ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا کہ جب ادھار لینے والا ہم کو کیا ہے کم سے کم مالک کے نساب جتنے مال سے ہوتا ہے اس مال کا دسویں حصہ ہمارے پاس کم سے کم دے دیں جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں آئیں گے اس کا ادا کرنا یہ واجب نہیں ہوگا لیکن زکاة واجب ہوگا تو اگر وہ پیسہ پانچ سال کے بعد بھی آئے تو یہ گزرے ہوئے پانچ سال کی زکاة کو ادا کرنا واجب ہوگا السلام